دودھ کم ہو جاتا ہے جانور سٹریس میں آجاتا ہے دن پر دن کمزور ہونا شروع ہو جاتا ہے جانور کو الرجی ہو جاتی ہے خارش ہو جاتی ہے زخم بن جاتی ہے باڑے کے ساتھ گوبر کے ڈیل لگایا ہوتے ہیں اس کو ختم کرنا ہے اس پر سپریہ کرنا ہے اس کو کہیں دور ڈیل لگانا ہے وہ کوئی ہفاظر کرتے رہیں گے ان کو نہ لائیں گے ان کو انجیکشن وغیرہ لگائیں گے جب تک اس کی جو پیدا وار ہے اس کو ختم نہیں کریں گے جی اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں جیسے ہی گرمی شروع ہوتی ہے تو فارمر کی پریشانی بھی ویسے ہی شروع جاتی ہے جیسے جیسے گرمی تیز ہوتی جاتی ہے فارمر کی پریشانی بھی تیز ہو جاتی ہے جو خاص طور پر جو فارمر حضرات ہوتے ہیں دہی علاقوں میں جنہوں نے باڑے کی شکل میں اپنے جانوروں رکھے ہوتے ہیں ان کے لیے زیادہ پریشانی کا عالم ہوتا ہے کیونکہ جیسے گرمی کا سیزن شروع ہو جاتا ہے چچٹ جوہاں یہ اٹیک کرنا شروع کر دیتی ہیں ان کی پیداوار شروع جاتی ہے یہ گوبر سے ٹوڑی سے یہ آلی سے نکلنا شروع جاتے ہیں اور جانور پر چپک جاتے ہیں اور آج ہم آپ کو بتائیں گے ان کا حل کیا ہے ان کو کیسے ختم کر سکتے ہیں اگر ان کو ہم ختم نہیں کریں گے تو ہمارے جانور کو کون کون سا نقصان پہنچا سکتے ہیں اور ہم ہم کو کس پریشانی کا سامنا کرنا پڑے گا جو جی چچڑ ہیں یہ کافی زیادہ نقصان دے ہوتے ہیں جانوروں کے لیے سب سے پہلے یہ نقصان یہ ہوتا ہے کہ یہ جانور کا خون چوستے ہیں اور اگر زیادہ مقدار میں ہوں گے تو جانور کو گرمی کے موستہ میں فیور ہو جاتا ہے چچڑوں کا بخار ہو جاتا ہے اور اس طرح بخار ہو جاتا ہے کہ وہ اترنے کا نام نہیں لیتا تمام میڈیسن جوز کرنے کے باوجود ہوتا ہے اس کے ساتھ اگر ہم ان کا خاتمہ نہیں کریں گے تو جو چچڑ ہے چچڑ کی وجہ سے جانوروں کے ریڈ شارک ریڈ بارٹر کا شکار ہو جاتے ہیں شرکن کا شکار ہو جاتے ہیں ان میں فاس فورس کی کمی ہو جاتی ہے چچڑوں کی وجہ سے بھی جانور کو رات موترہ آ سکتا ہے شرکن ہو سکتی ہے ریڈ بارٹر ہو جاتا ہے یہ کافی زیادہ نقصان دے ہوتے ہیں جانور کا دودھ کم ہو جاتا ہے جانور سٹریس میں آ جاتا ہے دن با دن کمزور ہونا شروع جاتا ہے جانور کو الرجی ہو جاتی ہے خارش ہو جاتی ہے ضخم بن جاتے ہیں اس کے بال گرنا شروع جاتے ہیں جانور کے آنکھوں سے پانی جاری ہو جاتا ہے پیپ بننا شروع جاتی ہے یہ تمام علامات اور جانور کو موک تک لگ جاتی ہے کیونکہ یہ طرح کی پیراسائٹس ہوتے ہیں یہ چچڑ ہوتے ہیں اتنے زیادہ خطاناک ہوتے ہیں کہ جانور دن با دن کمزور ہونا شروع ہو جاتا ہے اور حتی کہ یہ جانور کھانا پینہ چھوڑ دیتا ہے اور یہ ایک بیماری سے دوسری بیماری میں جانے کے لیے بہت زیادہ آسانی کرتے ہیں تو آج ہم آپ کو بتائیں گے فارمر حضرات بھی کافی زیادہ کوشش کرتا ہے کہ میرے باڑے میں جو چچڑ وغیرہ ہیں وہ ختم ہو جائیں لیکن ایسی نہانگیاں ہوتی ہیں ایسی غلطیاں فارمر کرتا ہے جس کی وجہ سے اس کے فارمر میں سے چچڑ وغیرہ ختم نہیں ہوتے وہ انجیکشن بھی لگواتا ہے سپریے بھی کرتا ہے لیکن پھر بھی اس کے جو باڑے میں چچڑ وغیرہ ہیں وہ ختم نہیں ہوتا ہے لیکن آج ہم آپ کو بتائیں گے ایک کہ آپ نے کس طرح آپ نے باڑے کے جو چچڑ ہیں وہ ختم کر سکتے ہیں سب سے پہلے جو آپ کے باڑے کے پاس جو یہ گوبر پڑا ہوتا ہے جو آپ نے ڈھیر لگایا ہوتا ہے اس میں دن رات چچڑ بننا اتنے زیادہ بنتے ہیں اگر یہ جانور کھڑے ہیں یہ جانور کھڑے ہیں اور ان کے تقریباً پانچ چھے فٹ مصلے پر یہ اتنا ڈھیر پڑا ہوا ہے گوبر کا تو اس میں چچڑ جو ہاں ہر چیز میں بند رہی ہے اور آرڑی یہ حرکت کر کے جانور پر چپک جاتے ہیں اگر یہ جانور کھڑے ہیں تو آپ اس کے جسم پر جو چچڑ وغیرہ ہیں ان کو انجیکشن لگائیں گے جانور کو سپریہ کریں گے تو جانور کے جسم پر جو مجود چچڑ جو جونے ہیں وہ ختم ہو جائیں گے لیکن اگر آپ اس کو نہیں چھڑیں گے اس کو ضائع نہیں کریں گے اس پر سپریہ نہیں کریں گے اس کو کہیں دور نہیں لے جائیں گے تو وہ چچڑ وغیرہ ڈیلی بست بنتے رہیں گے اور ڈیلی یہ ادھر سے چال کر جانور پر چپک جائیں گے تو آپ نے یہ خیار رکھنا ہے کہ اپنے باڑے کی مکمل صفائی رکھنی ہے اور یہ جو آپ نے باڑے کے ساتھ گوبر کے ڈیل لگایا ہوتے ہیں اس کو ختم کرنا ہے اس پر سپریہ کرنا ہے اس کو کہیں دور ڈیل لگانا تاکہ آپ کے جانور چچڑوں سے محفوظ رہ سکیں تو آپ نے سب سے پہلے اپنے جانوروں کو ایور میکٹ انجیکشن لگانا سب کٹ زیر جلد آپ نے انجیکشن لگانا اس کا بہت زیادہ فیدہ ہے پرگنسی میں بھی لگ جاتا ہے جانور کے کسی کی کسی عمر میں لگ جاتا ہے چھوٹے جانور کو بڑے جانور کو نار کو مادی کو تمام کو یہ لگ جاتا ہے اور اس کو لگانے کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ نے اس کو صبح یا شام کو لگانا ہے تھنڈا کار کے لگانا ہے تھنڈا کار لینا ایور میکٹ انجیکشن کو اور اپنے جانور کو سب کٹ زیر جلد لگانا ہے اس کے بعد ایکٹو فون آپ نے پوڈر لینا ہے اور اپنے جانوروں کو نہلانا ہے تمام جانوروں کو سپریہ کرنا ہے اور یہ جو آپ نے گوبر کا ڈھیر لگایا ہے اس پر بھی آپ نے دو تین دفعہ سپریے لازمی کرنا ہے اور باڑے کی جو آپ کی دیواریں ہیں چھتے ہیں فرش ہے اس پر بھی آپ نے سپریے ایکٹو فون کا لازمی کرنا ہے چچڑ ہے ان کا مکمل طور پر خاتمہ کریں ان کے لاوے جو ہوتے ہیں جو انڈے ہوتے ہیں چھوٹے بڑے تمام ان کا خاتمہ کرے اس کے بعد ہی آپ کو اس سے چھٹکارہ مل سکتا ہے نہیں تو ورنہ اگر آپ اپنے جانوروں کو ہی حفاظت کرتے رہیں گے ان کو نہ لائیں گے ان کو انجیکشن وغیرہ لگائیں گے جب تک اس کی جو پیدا وار ہے اس کو ختم نہیں کریں گے تو یہ آپ کی جان نہیں چھوٹ سکتی تو آپ نے یہ احتیاط کرنا ہے کہ جو آپ کے باڑے کے ساتھ گرور پڑا ہے گند کی پڑی ہے اس کو دور کرنا ہے اور جو آپ نے سپریے کرنا ہے وہ مکمل ہی باڑے کا کرنا ہے اس کی دیواریں چھتے تمام کا سپریے کرنا ہے اور ایک دفعہ نہیں دو تین دفعہ کرنا ہے اس کے بعد ہی آپ کی چھٹ جو ہے وہ آپ کی جان چھوٹ سکیں گے